آلودہ فضاء سے لہوریوں کا سانس لینا دشوار آج پھر پنجاب کے کئی ازلہ میں سموک کی خطرناک شرحہ لہور میں سب سات بجے پارٹیکل ایٹمائٹی کی تعداد تین سو اسی ریکارڈ سموک کنٹرول کرنے کی اقدامات پر سنجیدگی سامل نہ ہونے سے فضائی میار بہتر نہ ہو سکا کراچی میں بھی فضائی آلودگی شدت اختیار کر گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر فضاء انتہائی مزرع صحت سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں خفی اطلاع پر کارروائی دہشتگردوں کا سرغنہ ابراہیم موسیٰ تین دیگر دہشتگردوں سمیت مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ابراہیم موسیٰ قانون نافذ کنے والے اداروں کی انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا چاروں ہلاک دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برامد ہوا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے خیوصر میں کارروائی کے بعد کلیرنس آپریشن افغان طالبان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کے خلاف کہاں سے کارروائیاں کر رہے ہیں وزیراعظم انواروڑک کاکڑ کے جیو نیوز کے پروگرام جرگاہ میں بات چیت میزبان سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہہے کہ اب یہ فیصلہ افغان طالبان کو کرنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہمارے حوالے کرنا ہے یا ان کے خلاف خود کارروائی کرنی ہے یہ بات قابل برداشت نہیں کہ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور افغان طالبان تماشا دیکھتے رہیں تمام مقاتب فکر کے علماء نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات میں ٹی ٹی پی سے متعلق موجودہ حکومتی پولیسی کی حمایت کی ہے پروگرام جرگاہ آج شب دس بچ کر پانچ منٹ پر پیش کیا جائے الیکشن سے تین مہینے پہلے امریکی برطانوی صفیروں کی ٹاپ پاکستانی سیاستدانوں سے میراثن ملاقات ہیں لہور میں نواز شریف سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات کراچی میں آسیولی زرداری سے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات ملتان میں ڈانلڈ بلوم یوسف رضا گلانی سے ملنے ان کے گھر گئے بلوم نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد لہور میں جہنگی ترین سے بھی ملاقات کی جین میریٹ دو دن پہلے نواز شریف مریم نواز سمیت نون لیگی قیادت سے مل چکی ہیں نواز شریف اور ڈانلڈ بلوم ملاقات میں اگلے انتخابات پر بھی بات ہوئی امریکی صفیر نے نواز شریف کو اپنی ترجیحات اور نواز شریف نے امریکہ کو اپنی ترجیحات بتائیں آصف زرداری اور جین میریٹ ملاقات کا موضوع بھی انتخابات اور دو طرفہ تعلقات کا فروغ رہا ڈانلڈ بلوم اور یوسف رضا ملاقات میں جنوبی پنجاب کا الیکشن منظر نامہ وزیر بحث رہا اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر آزم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے کسی آئی جی آئی کا حصہ نہیں بنیں گے بلاول بھٹو زرداری کے پشاور میں ایک تیر سے کئی شکار نون لیک کو سولہ مہینے کی کارکردگی پر شرمندگی کا تانہ دے ڈالا کہا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کو اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا تحریک انصاف کے چیئرمن پر بھی نشانے لگائے نام لیے بغیر انہیں ڈر پوک قرار دے دیا کہا تبدیلی کا نام لینے والوں نے تباہی پھیر دی بلاول نے خود کو الیکشن کے لیے تیار قرار دے دیا بولے سولہ مہینے کی کارکردگی پر فخر ہے سامنے والے شرمندہ ہیں آ جائیں الیکشن لڑ لیں ہمیں ایک مضبوط حکومت درکار ہے نئی حکومت کو تین سال سخت محنت کرنا ہوگی مسلمی نون کے رہنم احسن اقبال کا ناروال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا ملک کوئی تھیٹر نہیں ہے جس میں ہمیں مداریوں کی ضرورت ہے کیا پیپلز پارٹی کے پندرہ سال سندھ میں حکومت رہی مسلمی نون کے پاس دس سال حکومت پنجاب رہی پی ٹی آئی کے پاس دس سال خیبر وقتوں کا میں حکومت رہی کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کو ہم کراچی جیسا بنا دیں گے تحریک انصاف کے سابق امینے سردار آمیر تلال گوپانگ اور ان کے والد عاشق گوپانگ مسلمی نون میں شامل ہو گئے شہواز شریف سے ملاقات میں اعلان شہواز شریف نے کہا کہ ہم اجتماعی کوششوں سے پاکستان کو معاشی بہرانوں سے نکالیں گے جنوبی پنجاب سمیت پور پاکستان میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کریں گے شہواز شریف سے سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ خواجہ ساد رفیق اور سردار آیاز صادق سمیت دیگر احنماؤں کی بھی ملقہ انتقابات کی تیارویں سے مطالق امور پر تباہد لکھایا آشیانہ میں جناب سپیکر آدھے پیسے کی اگر کرپشن میرے خلاف لے آئے تو خدا کی قسم میں حمد شاہ کے لیے حصیات سے چھوڑ دوں گے اس ملک کے اندر شکریہ آشیانہ اقبال ریفرنس میں نون لی کے صدر اور سابق وزیر آزم شہواز شریف بری فواد حسن فواد آہر چیمہ سمیت دیگر سات ملزمان بھی بری لہور کے احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا دو مرکزی ملزمان عدیم زیا اور کامران کیانی کو پہلے ہی بری کیا جا چکا ہے عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلی کے روشنی میں وکلہ سے معاونت طلب کر رکھی تھی شہباز شریف سمیت دیگر نے بریت کی درخواستوں میں موقف اختیار کیا تھا کہ آشیان اقبال پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات غلط ہیں دوزار اٹھارہ میں شہباز شریف سمیت تیرہ ملزمان کے خلاف آشیان اقبال ریفرنس میں نیب نے قومی خزانے کو چھ سو ساٹھ ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام آئیت کیا تھا سندھ کی نگرہ حکومت فوجی عدالت قلدن قرار دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کی تردید کر دی ترجمان وزیر آلہ سندھ کا کہنا ہے کہ سیویلینز کے ملیٹری کورٹ ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی اپیل دائر نہیں کی اپیل دائر کی جانے کا تاثر بے بنیاد ہے ایڈوکیٹ جینرل سندھ کا بھی کہنا ہے کہ نگرہ حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کے فیصلے سے متعلق اپیل دائر نہیں کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں امریکی حکام سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ترجمان حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ چودری پرویز الہی کے اس حوالے سے دعویٰ بے بنیاد ہے پرویز الہی جھوٹی کہانیاں گڑھنے سے اجتناب کرے ایمکیوم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اگر متحدہ ساتھ نہیں تو بلاول بھٹو وزیر آزم بننے کی خواب نہ دیکھیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بار انہیں لادلہ بنایا جائے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایمکیوم کی مقبولیت سے پریشان ہے نگرہ وزیر مذہبی امور انیق قیمت نے کہا ہے کہ غیر مسلموں سے تجارت منع نہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ملٹائے نیشنل کمپنیاں دیتی ہیں جذبات میں ہمیشہ حکمت کو غالب رکھنا چاہیے حکیمانہ انداز ہونا چاہیے خیال رہنا چاہیے جذبات میں ملک اور ریاست نقصان نہیں پہنچے کراچی میں بزنس فورم کے شائعے سے خطاب نے کہا کہ حج کرائے میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو نوے ہزار حجاج کو موبائل سم دیں گے حجاج کو کیو آر کورٹ کے ساتھ سوٹ کیز بھی دیں گے روڈ ٹو مکہ پروگرام کے کراچی سے جانے والے حجاج کا امیگریشن بھی کراچی میں ہی ہوگا امید ہے نوہ مئی سے پہلے لہور کو بھی روڈ ٹو مکہ پروگرام میں شامل کر لیا جائے پاکستانی خواتین کو حکومت کی طرف سے ابایا دیا جائے گا جس سے ان کی شناخت آسان ہو جائے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہتے ہیں غزہ اور مغربی کنارے کو نئی فلسطینی آثورٹی کے تحت بل آخر ایک ہو جانا چاہیے امریکی اخبار میں شایعہ مضمون میں صدر بائیڈن نے کہا کہ دو ریاستی حل کی جانے بڑھتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے کو نئے سرے سے بحال فلسطینی آثورٹی کے تحت ایک ہونا چاہیے اسرائیلی وزیر آزم کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی آثورٹی اپنی موجودہ حالت میں غزہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہے جرمنی کی مغربی کنارے میں اسرائیلی کاروائیوں کے مضمت جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں نئی آباد کاریوں کے خواہن نہیں غزہ میں انسانی صورتحال میں فوری بہتری کی ضرورت ہے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے دو ریاستی حل ہی بہترین ہے قطر کے جبالیہ کیمپ اقوام متحدہ کے سکول پر بمباری کے مضمت سکولوں اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کے فوری بین اور اقوامی تحقیقات کا مطالبہ اسرائیل کی درخواست پر غزہ جنگ سے مطالق ہزاروں سوشل میڈیا پوسٹ ہٹا دی گئی اسرائیلی اقوام نے پولس تحقیقات کے حوالے سے بتایا کہ ہماس کو ساتھ اکتوبر کے حملوں کے وقت میوزک فیسٹیول کا علم نہیں تھا موقع پر پہنچنے والے اسرائیلی ہیلیکوپٹر کی جنگ جونوں پر فائرنگ کی ضد میں میوزک فیسٹیول کے شرکہ بھی آئے حملے میں بچ جانے والی ایک اسرائیلی خاتون نے اکتوبر میں اسرائیلی ریڈیو کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے اپنے کئی لوگ مارے گئے برطانوی شہ پرمنگم فلسطین کے حمایت اور اسرائیلی جہریت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں لبرل ایم پی شبانہ محمود کے خلاف نارو والے پلیکارڈ بھی موجود مظاہری نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے حق میں ووٹنگ نہ کرنے والے فلسطین پر مظالم شریک ہیں وزیراعظم رشی سونک اور کیر سٹارمر کے خلاف شیم آن یو کے نارے ایرانی دارالحکومت اہران میں بھی بڑا مظاہرہ ایرانی کمانڈر حسین سلامی نے خطاب میں کہا کہ جنگ میں اسرائیل کو یقینی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اسلامی دنیا جو کر سکی کرے گی مسلم عوام غزہ کے مظلوم عوام کی طرف سے بدلہ لیں گے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق نے کہا ہے کہ فلسطینوں کے ساتھ یقجہدی کے لیے لوگ مارچ میں شریک ہو رہے ہیں غزہ مارچ سے مسلم لیڈرز کو بھی پیغام جائے گا کہ نیند سے اٹھیں کیمپس پل پر غزہ مارچ کی انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران کہا کہ آج تاریخ کا سب سے اہم مارچ ہونے جا رہا ہے کراچی کے علاقے سخی حسن چورنگی کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار کھلے نالے میں جا گری حادثے میں تین افراد زخمی ہو گئے علاقہ مکینوں نے پھسے افراد کو نالے سے نکالا طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا نورڈیرو گریٹ اسٹیشن کے قریب ہائے ٹینشن لائن کے ساتھ پول گر گئے سیپ کو چیف نے واقعے کو تخریب کاری قرار دے دیا کہا کہ تخریب کار ٹاور کے بولڈ کھول کر سریعہ کٹ کر لے گئے بولڈ کھلنے اور سریعہ کٹنے سے ٹاور کمزور ہو کر گر گئے پول گرنے سے نورڈیرو گریٹ اسٹیشن سے بجلی کے سپلائے معتل ہو گئی گرنے والے پولز کی مرمت اور بحالی میں تین سے چار روز لگ سکتے ہیں گجنوالہ میں ڈاکو نے پولس مین کو لوٹ لیا پولس کے مطابق تین ڈاکو پولس اہلکاروں سے نقدی اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے مقدمہ درج سابق کپتان محمد یوسف پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر کر دیے گئے ان کا پہلا سائنمنٹ دسمبر میں دوبئی میں انڈر نائنٹین ایشیا کپ ہے محمد یوسف انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھی کوچ کے فرائز انجام دیں گے ذرائع کے مطابق فاسٹ بولنگ کوچ عمر گل سپن بولنگ کوچ سعید اجمل کو مقرر کیا جائے گا